شہید محترمہ بینظر بھٹو کی برسی کے حوالے سے اس سابقہ ممبر اسمبلی نجمہ سعید چاولہ کے زیر اتمام قرآن خانی کا اتمام کیا گیا اس موقع پہ سنٹر وقار مہدی آسفان کرن لاشاری نجمہ سعید چاولہ بلال راہل شہزاد اوڈگر نے بتایا ہمیشہ پروگرام آرینج کرتی ہیں ہر سال محترمہ بینظر بھٹو صاحبہ کی برسی مناتی ہیں انہیں اس سارے برسی مناتے ہوئے تقریبا سولہ سال ہو گئے اور ہم سب سو گرانے کارکون جیالے ان کی برسی میں شریک ہوتے ہیں دیکھیں جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے خاص طور میں صبح پنجاب میں ہمارے کافی سپورٹ مل رہی ہے ہمیں وہاں سے اور ہمیں بہت بڑی تعداد میں امیدوار بھی ملے ہیں جو کہ شہید ہوئی ہیں اور وہ عمر ہو گئی ہیں لیکن اس موقع پہ میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کروں گی ہماری جو نجمہ سعید شاولہ صاحبہ ہیں جو سولہ سال سے اس علاقے میں یہ وہ علاقہ ہے جہاں نام لینا بھی بہت مشکل ہوتا تھا اور اسی طریقے سے وہ ان کی برسی کرتی آئی ہیں جیسے ہم اپنی ماں کی بہنوں کی ہمارے گھر میں کوئی فرط فوت ہو جاتا ہے تو وہ ٹائم کے اوپر ہم کرتے ہیں میرے الکے سے بھی کچھ کینڈیٹس کو ہدایت دی گئی تھی جس طرح میں بھی ان میں سے ایک ہوں اور پی ایس ہنڈیٹس سے اس طفح نمائی عوامی خدمت کرنے کا موقع مجھے بھی دیا جا رہا ہے پی ایس ہنڈیٹس سے میں نے ٹکٹ جمع کرا دیا ہے پی وز پارٹی نے جو ڈریور کیا ہے پلنا سال میں ہم اس خدمت کی بنیاد پہ اور اپنے چین میں ملاور بھٹو سرداری صاحب نے جو خارجہ عمور پہ اپنا لوحہ منوایا یہ نوجوان فورم منسٹر کے طور پر دنیا جتنی ان کو پزارہ ہی دے رہی ہے تو اس کے بعد اور چیئرمن بلاور بھٹو کے جو تفانی دورے ہیں پنجاب کے سن کے کے پی کے بلسستان کے یہ مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ گھر گھر جا کر پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچائیں گے اور پیپلز پارٹی کا پیغام کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کو نہیں پتا ہو روٹی کپڑا مکان یہ ہمارا سب سے پہلا نعرہ ہے اور اس پہ عمل بھی کیا گیا ہے کتنے بلاور بھٹو نے ابھی سن میں گھر بنا کے آزادانہ انتخابات ہوئے اور جمہوری عمل کے طریقے سے انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی سوئیب کرے گی انشاءاللہ عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تمام الزامات تمام مخالف پروپگنڈا پیپلز پارٹی کے قلاب سب زیر ہو جائے گا